بچی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہے ہمیں اس سے ہمیں وہ ہمارا اس سے کوئی وہ بھی بیٹیوں جیسی ہے نام تم نے نہیں دیا نہیں دیا تمہارے وکیل کو سادہ سے سوال پر جواب دینا کیوں نہیں آتا اور توشہ خانہ کا فورن فنڈنگ کا فورن فنڈنگ کا جواب ہو تو الیکشن کمیشنر کو گالی توشہ خانہ کا جواب تمہارے پاس جی آپ انکواری نہیں کر سکتے میری مرضی ہے تمہاری مرضی کیا تم قانون سے بڑھے ہو تمہاری مرضی نہیں ہے قانون کی مرضی چلے گی تمہاری مرضی نہیں چلے گی تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی چلانے والے میری مرضی ہے میری گھڑی ہے تمہاری گھڑی نہیں تھی گھڑی پاکستان کی تھی وزیر اعظم ہاؤس کو بیچا جاتا رہا وزیر اعظم ہاؤس میں منڈی لگائی ہوئی تھی کہ سستی چیز آتی تھی مہنگی بیچی جاتی تھی اور جو مرشد مرید اور ان کے چیلوں کی کہانیاں یہ جیب ہیں مرشد مرید کو بیشتی رہی ہے وہ اپنے شوہر کے عہدے کا سودا کرتی رہی ہے اور جو چیلے ہیں ان کو آگے دھی جاتی تھی چیزیں جاؤ تم یہ بیچاؤ تم یہ بیچاؤ تم یہ اس کے پیسے پکڑ کر لے آو سو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایف آئی اے کو آج انکواری کے لیے وفا کی حکومت جو کبینہ ہے اس نے کہہ دیا ہے کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی قوم سے اور یہ جو کہتے ہیں کہ گھڑی کی کتنی قیمتی پوری دنیا میں ان جن کی گھڑیاں ہیں جس کمپنی کی گھڑیاں ہیں ان کے شوہرومز ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل اور آپ کے ہاتھوں میں ذرا کر کے دیکھیں اس گھڑیوں کی قیمت اس انگوٹیوں اس ہار اور انہیں کہ کتنی کتنی قیمت ہے یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ پرچ پیالی پرچ پیالی جس میں ہم چائے پیتے ہیں پینتیس سو روپے کی خان صاحب نے خریدی ہے ہزار روپے کا کارپٹ خریدا ہے آئی فون جو پاکستان میں تین لاکھ سے کم نہیں ملتا خان صاحب نے صرف پینتیس ہزار قیمت لگائی اور اس کا بیس پرسنٹ دے کر وہ آئی فون خریدا ہے اور یہ ساری ڈکیتیوں اور چوریوں کے بعد ہیں صادق اور امین اور یہ تمام چیزیں اور جب ہم ان کو سوال پوچھتے ہیں کہہ رہے ہیں جی ہو 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 میرے گھر والی سے نہ پوچھو تمہیں اپنے گھر والی سے انگوٹی ہار اور وہ جو وہ چیزیں لے دو ہم تمہاری گھر والی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں نہیں تو قانون کا ہاتھ تمہارے سے ہوتا ہوا تمہارے گھر تک اور تمہاری گھر والی تک جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر چھوٹے چھوٹے الزام لگا کر اپنی سیاست کریں اور جب آپ پر صحیح الزام لگیں تو اس کا آپ جواب نہ دیں صرف پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں روزانہ دھیاڑی لگائی جاتی ہے یعنی پرویز علی صاحب اپنے بیٹے کراؤن پرنس مونس علی کے ساتھ دھیاڑیاں کر رہے ہیں اور عمران خان کی مرضی سے کر رہے ہیں صرف ایک ڈیل کے اندر جو کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے کرین لینڈ کو براؤن لینڈ میں سیال کوٹ کھاریاں فیصل آباد اور جیلم میں تبدیل کرنے کے لیے چار بلین کی ڈیل ہوئی ہے عمران خان کو پتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام بھی سب کو پتا ہے صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ڈیل اس طرح کی بارداتیں آپ ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد چوئی پرویز علی صاحب اگر چوئی شجاعت کے نہیں بنے تو وہ خان صاحب کے کہاں سے بنیں گے وہ گھر سے بھی گئے ہیں اور وزارتِ آلہ سے بھی انہیں ہاتھ دونا پڑ رہا ہے وہ بڑا اچھا تھا کہ اپنے گھر میں رہتے اپنے بڑے چوئی شجاعت ان کے ساتھ رہتے عہدہ بھی ہوتا اور عزت بھی ہوتی کسی قسم کا وہاں اڈوینچر نہیں ہونے دیں گے آپ نے اسیملی توڑنی ہے پہلے اطماعات کا ووڈ لیں جس وزیراعلا کے پاس اطماعات ہی نہیں ہے وہ اسیملی کیسے توڑ سکتا ہے پہلے اطماعات کے ووڈ پر ایک سو چیاسی ارکان دکھا دیں قوم کو اگلے منٹ پر توڑ دیں اور یہ آپ کی بھول ہے ہم نے تو مشرف کیے بھی لڑا ہے اور ہم تمہاری عامریت سے بھی لڑتے رہیں الیکشن سے نہ دھوڑ رہے ہیں الیکشن پاکستان اور پاکستان کی معیشت اس وقت برداشت نہیں کر سکتی ہمیں شوق نہیں ہے ہم نے تمہارا مقابلہ تمہاری حکومت کے ہوتے ہوئے اور تمہیں ایک نئی دو نئی کئی درجل لگاتار الیکشن ہراتے رہیں بالکل مقابلہ کریں گے الیکشنز میں جو ہم مارشل لو سے نہیں ڈریں ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں لیکن الیکشن کے لیے پاکستان میں محول ہونا چاہیے فیر اینڈ فری الیکشن کے لیے قانون کا اطلاق تمام پارٹیوں پہ اور ان کے سرگراؤں پہ ایک جیسا ہوتا ہے جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے